سامین اور سامیات میں تمام حضرات کو مخاطب ہو کر ایک اصولی جملہ کہنا چاہوں گا جب ہمیں دو میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو دنیا میں ہر انسان کی فطرت اس بات کا جواب دیتا ہے کہ اسے کس چیز کی قربانی دینی ہے اور کس چیز کو بچانا ہے اور انسان کی فطرت کا جواب یہ ہے کہ بڑی چیز کو بچانے کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دینی ہے میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بہت آسان مثال دینا چاہوں گا ایک شخص اپنے ہاتھ میں بڑی مہنگی گھڑی پہن کر ایک سنسان راستے سے آدھی رات کو گزر رہا تھا ایک چور آیا چور نے ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ گھڑی دیتا ہے یا تیرا ہاتھ توڑ دو اب اس کی فطرت نے فوراں جواب دیا کہ ہاتھ بچے گا تو گھڑی بہت ساری آ جائیں گی یہاں جان بچانے کی کوئی شکل نہیں گھڑی اتارو اور دے دو اس کی فطرت نے جواب دیا شریعت نہیں تلاش کی اس نے کسی عالم کے پاس پوچھنے نہیں گیا بہت بڑے آدمی کو نہیں یہ نہیں کہا چور سے کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں معلوم پوچھ کے آتا ہوں کہ ہاتھ دوں یا گھڑی دوں اس کی فطرت نے اس کو جواب دیا اور اس نے گھڑی اتار کر دے دی ہاتھ بچا لیا انٹریسٹنگ یہ پہلو نہیں تھا اگلا ہے اب اور کسی موقع پر اسی راستے سے وہ جا رہا تھا اب چور نے اس سے اگلی بار کہا کہ ہاتھ دیتا ہے یا گھڑا کاٹ لوں یہ انٹریسٹنگ ہے ہاتھ دیتا ہے یا گھڑا کاٹ لوں آج ہاتھ میں گھڑی تھی نہیں تو چور نے کھنس نکالنے کے لیے کہا کہ ہاتھ کاٹو یا گھڑا کاٹو اب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی میں مفتی صاحب سے پوچھ کر رہا ہوں عالم صاحب سے پوچھ کر رہا ہوں اببہ سے پوچھ لو امہ سے پوچھ لو نہیں کہتا ہے بھئی ہاتھ نہیں ہوگا تو میں زندہ رہ سکتا ہوں گلا کاٹ لوگے تو میں مری جاؤں گا ایک کام کرو ہاتھ کاٹ لو میں نے یہ صرف مثال دیا ایسا کہیں ہوا ہوگا یا ہوگا ایسا نہیں ہے یعنی کہ انسان کو جب دو میں سے ایک چیز کھونی پڑتی ہے تو اس کی فطرت اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ اس چیز کو کھویں جس کی قدر کم ہے اور اس چیز کو بچائیں جس کی قدر زیادہ ہے سامین اکرام دل کی گہرائی سے اور سامیات دل کی گہرائی سے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں آج ہم اور آپ جس مور پر کھڑے ہیں آج ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسلام بڑا ہے یا سماج آخرت بڑی ہے یا دنیا خاندان اور معاشرہ بڑا ہے یا ہماری آخرت کی زندگی جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو یقین جانئے ہمارے ماں باپ بھائی بہن خاندان سماج اور معاشرہ اسلام پر عمل کرنے سے ہمیں نہیں روک پائے گا اور اگر کسی کو انسپائریشن چاہیے پریرنا چاہیے ترغیب چاہیے تو وہ صحابہ اور صحابیات کی اولین دور کی زندگی کو پڑھیں انہیں ملے گا کہ صحابہ اور صحابیات نے اسلام کو سب سے بلند اور سب سے پرے سمجھا تھا لہذا جن صحابہ کرام کو اسلام کے لیے جن چیزوں کو چھوڑنا پڑا انہوں نے چھوڑا بعد صحابہ کرام نے ماں باپ چھوڑے بعض نے بیوی چھوڑی بعض نے بچے چھوڑے بعض نے مال و دولت بعض نے جاہو جلال چھوڑا بعض نے بادشاہت چھوڑی جن چیزوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت پیش آئی انہوں نے چھوڑا کیونکہ ان کی فطرت نے انہیں جواب دے دیا تھا کہ اسلام وہ چیز ہے جس کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے ہمارے سماج میں ہماری فطرت نے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ جواب دیا ہوا ہے کہ اسلام کا جنازہ نکل جائے سماج بچا رہنا چاہیے مجھے بتائیے کہ آج اگر ہمارے ذہن و دماغ میں سماج کی اہمیت اسلام سے بڑھ گئی ہے تو شاید آغاز میں ایسا نہیں رہا ہوگا شروعات میں ایسا نہیں رہا ہوگا پہلے ہم نے اسلام کی اہمیت کم کر کے سماج کو اہمیت دینا شروع کیا ہوگا آج معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہماری نظر میں سماج بڑا ہو گیا اور اسلام چھوٹا ہو گیا تو میں کوئی حل پیش کرنے کے بجائے آپ کے ذہن و دماغ پر ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا آپ کو سماج بڑا لگے آپ اسلام چھوڑ دیں اور اسلام بڑا لگے آپ سماج چھوڑ دیں اس سوال کے ساتھ میں اپنا جواب مکمل کرنا چاہوں گا